بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو تمام بھائیوں کو گینرز پرائز باؤن پہ خوش آمدید دوستو کلوز روٹین کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو اس میں میں نے چار کلوز روٹ دینے تین تعلق کے روٹ ہیں اور ایک شکل آکڑے کا روٹ ہے میری یہ مجبوری ہے کہ مجھے یہ چیزیں اتنی زیادہ رکھنی پڑتی ہیں تاکہ آپ دوستوں کو فگر جو ہے وہ کلیر ہو جائیں ٹھیک ہے نا جی تو پہلے تو میں آپ کو روٹینیں دکھاتا ہوں اور پھر میں نے ایک حل بتانا ہے آپ کو ٹھیک ہے جن دوستوں نے سوال کیا تھا نا جی اس کا حل بھی انشاءاللہ میں اسی ویڈیو میں بتا کے جاؤں گا تو دوستو سب سے پہلے جو ہے نا جی اس روٹین کو ہم دیکھ لیتے ہیں دوستو یہ پانچواں فگر ہے دو کا یہ اٹھونجہ ستارہ انتیس لگا ہے پندرہ سو کے باؤنڈ میں تو پانچواں فگر ہم نے باہر لیا اس سے دو کم کرنے ہیں اور ان دونوں کے گھر لے لینے ہیں تو یہ ہمارے کلوز لگتے ہوئے آ رہے ہیں جیسے یہاں سے دو آیا دو کا گھر سات دو سے کم کیا زیرو اور پانچ زیرو کا کلوز پاس پھر یہی فگر نکلے تو سات کا کلوز پاس پھر یہ نو نکلا نو سے دو کم اور اس کے گھر لیے تو یہ دوستو دو کا کلوز پاس پھر یہ پانچ لیا پانچ سے دو کم کیے اور اس کے گھر لیے تو یہ پانچ کا کلوز پاس پھر دو دو سے دو کم کیے اور ان دونوں کے گھر لیے تو یہ پھر باسٹھ میں دو کا کلوز پاس پھر پنجتر بیس میں دو کا کلوز پاس پھر یہ ایک کا فگر پانچوہ تھا اس کو باہر لیا دو کم کیے نو ان دونوں کے گھر لیے تو چھے کا کلوز پاس پھر دوستو یہ تین کا فگر تھا تین کو باہر لیا ایک دو کم کیے اور ان دونوں کے گھر لیے تو دوستو یہ آٹھ کا کلوز پاس پھر یہ ایک کا فگر ہے اس کو باہر لیا اس سے دو کم کیے ان دونوں کے گھر کیے تو چار کا فگر جو ہے وہ کلوز میں پاس ہوا پھر تین ایک چھے آٹھ یہ تین کا فگر تھا تو تین کا کلوز پاس دوستو آج پھر تین کا فگر ہے تین سے دو کم کیے اور ان دونوں کے گھر لیے تو ہمارے پاس ایک چھے تین آٹھ کا کلوز یہاں سے نکل آیا دوستو اب چلتے ہیں دوسری روٹین کی طرف یہ ہے ریگولر ٹھیک ہے جی ریگولر روٹین ہے دوستو آپ نے اس میں یہ کرنا اتنا ہے کہ اس آکڑے کو جمع کرنا ہے میڈل کو اس میڈل آکڑے کی جو جمع بنے اس سے آپ نے ایک ایک فیگر کر کے بڑھا لینا ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں سے ہمارے پاس 901 اور اس کے گھروں میں کلوز لگنا تھا چھے لگا تو اسی ترتیب سے آپ چیک کر لیجئے گا ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو یہ ایک دو چیزیں میں یہاں دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں اس بارہ کو جمع کیا جواب تین آگیا تین سے آگے چلے جانا ہے تین فیگر آگے گئے چار پانچ چھے اور اس کے گھروں میں کلوز لگنا تھا تو زیرو لگا تو ان دونوں کو جمع کریں گے تو جواب اب بھی زیرو ہے ایک دو تین اور چھے سات آٹھ دوستو یہ ہمارے پاس کلوز کے فیگر نکلے ہیں ٹھیک ہو گیا اوپر ہمارے پاس ایک چھے تین آٹھ ہے اور نیچے ایک دو تین اور چھے سات آٹھ ٹھیک ہو گئے دیکھ اب یہ دوستو دیکھ لیں آپ یہ چالیس ہزار سے ہے ٹھیک ہے جی چالیس ہزار جو ہے وہ کراس میں ہمیں یہاں پہ کلوز دے رہے ہیں وہ دے کیسے رہا ہے وہ روٹین بھی سمجھ لیں آپ دوست یہ سینٹر لگا ہے پانچ کا پانچ سے آگے گئے چھے سات اور آٹھ اور اس کے گھروں میں کلوز لگنا تھا بانوے لگ گئی تین تین سے آگے گئے چار پانچ چھے نو زیرو ایک تو پانچ کا کلوز لگا پچیس لگ گئی تو یہ آپ دوست چیک کر لی جئے گا ابھی یہ سینٹر لگاوا ہے پانچ پانچ سے آگے گئے چھے سات آٹھ اور ایک دو تین دوستو یہاں بھی وہی کلوز نکلے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کلوز اس میں سے انشاءاللہ ضرور لگے گا ان کی طرف یہ بھی تھوڑا دوستو باقی چیزوں سے ہٹ کے ہے اور یہ بھی روٹین باقی چیزوں سے ہٹ کے ہوگی یہ دیکھیں میرے بھائی یہ لگی ہے چوتر آٹھ ٹھیک ہے جی یہ لگی ہوئی ہے پندرہ سو کے بانڈ میں پہلی پٹی میں یہ دیکھ لیں آپ ناہیں یہ آگے ہمارا پندرہ سو کا بانڈ اور یہ لگی ہے جی چوتر آٹھ ٹھیک ہے جی یہ پندرہ سو ہی ہے جی اس نے یہاں پہ دینا ہے پھر یہ ترے سٹھ ایک نے یہاں پہ دینا ہے پھر اس کے بعد یہ ترے سٹھ پانچ نے یہاں دینا ہے پھر زیرو اکاون نے یہاں دینا ہے پھر یہ اٹھاون پانچ نے یہاں دیا ہے پھر اکتالیس چار نے یہاں دیا ہے پھر ستاسی آٹھ نے یہاں دیا ہے باسٹھ چھے نے یہاں دیا اور اب تیرہ تین نے یہاں پہ کلوز دینا ہے ٹھیک ہے بھائیو یہ دیکھیں جی اس میں بھی ویسے ہی کرنا ہے جیسے ہم چالیس ہزار میں کر کے آئے ہیں اس میں تھوڑا سا چینج ہم نے کر دیا کہ یہ آٹھ کا سینٹر ہے اس کو آپ نے سینٹر میں لیا اس سے ایک کم ایک زیادہ اور اس کے گھروں میں کلوز لگنا تھا تو بھائیو تین کا کلوز پاس ٹھیک ہے جی یہاں نشان کرنا تھا اس کے بعد یہ ایک کا سینٹر ہے اس کو لیا ایک کم ایک زیادہ اس کے گھروں میں کلوز لگنا تھا تو ایک کا کلوز یہاں سے پاس ہو جاتا ہے چار پانچ چھے اور نو زیرو ایک اس میں کلوز لگنا تھا تو ایک کا کلوز پاس پھر جناب زیرو ایک دو اور پانچ چھے سات میں ہمارا کلوز لگنا تھا تو چے کا کلوز پاس پھر انتر میں ہمارا یہ نو کا کلوز پاس پھر یہ جناب تین چار پانچ اور آٹھ نو زیرو میں ہمارا یہ زیرو کا کلوز پاس دو تین چار اور سات آٹھ نو میں ہمارا یہ دو کا کلوز پاس پھر چھانوے پانچ کے لیے ہمارے پاس یہ چھے کا کلوز پاس ہوا تھا اب دوستو اکتیس تین لگی بھی ہے تین کا سینٹر ہم نے باہر لیا ایک کم ایک زیادہ اور اس کے گھروں میں ہمارے پاس یہ کلوز ہمارے لگنے ہیں اب پچھے جو ہے ایک روٹین میں ہمارے پاس آ گیا ایک چھے تین آٹھ دوسری میں آ گیا ایک دو تین اور چھے سات آٹھ تیسری روٹین میں بھی یہی کلوز نکلے ہیں چھے سات آٹھ اور اس روٹین میں ہمارے پاس نکلے جی دو تین چار اور سات آٹھ اور نو دوستو اب سبی کو میچ کرتے ہوئے آئیں تو یہاں پہ فگر تو دو ہی نکل رہے ہیں تین کا اور آٹھ کا اب جو جس کی وجہ سے یہ کلوز کی روٹینیں یہاں پوری ہو جاتی ہیں لیکن ایک چیز میں آپ دوستوں کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں یہ تعلق کی روٹینیں میں نے اس لیے اس کے ساتھ لگائی ہیں کل میں نے یہ تعلق کی روٹینیں بکھا دینے تھی لیکن بھائیو اس سے کنفیوزن پیدا ہو جانا تھا آپ نے اس کو ادھر یا ادھر اس وقت آپ اسی اس کو نہ سمجھ سکتے ٹھیک ہے تو اس میں بھی وہی چیز ہے سیم وہی ہے فرق میں نے کیا کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اس میں ہم نے کیا تھا یہ فگر لیا تھا ٹھیک ہے جی اس سے ہم نے دو کم کیے تھے یہ تعلق بنتا ہوا چلا آ رہا ہے اس میں ہم نے کیا کیا ہے ہم نے اس میں دو فگر زیاد کی ہے دو چار سات اور نو ٹھیک ہے اب یہ روٹین آپ کی سمجھ میں آ گئی ایک چیز ہو گئی اب دوسری چیز آپ کو بتاتا ہوں آپ نے یہاں سے یہ روٹین چل رہی ہے یہ پچاس ستاسی سے ہے یہ کلوس اور یہ چھٹا فگر ٹھیک ہے جی ان دونوں کا فرق کیا آ گیا ان دونوں کا فرق آیا نا دوستو ایک ٹھیک ہے ایک نہیں لینا ایک سے بڑھیں گے دو دو سے بڑھے گا تین اب یہ دو تین کے بغیر آکڑا نہیں تھا دو کلوس میں لگا جی پھر یہ دو اور یہ پانچ اس چیز کی تو سمجھ آ گئی ہے نا بھائیو ٹھیک ہے نا یہ تین کو باہر لیا تین سے دو پلس کیے اور ان دونوں کے گھر لیے اب اس روٹین کو بھی آپ یہاں پہ لکھ لیں پچھا فگر انشاءاللہ سنگل ہو جائے گا آپ کا بتا رہا ہوں اس کے بعد دوستو یہ دو اور یہ چھے کا فرق ہے چار چار نہیں لینا چار سے آگے بڑھیں گے پانچ آگے بڑھیں گے چھے پانچ چھے کے بغیر آکڑا نہیں تھا پانچ لگا پھر یہ پانچ اور چار کا فرق ہے ایک ایک سے آگے بڑھا دو اور تین دو تین کے بغیر آکڑا نہیں تھا پھر دو تین کے بغیر آکڑا نہیں تھا یہ آپ خود بھی چیک کر لیجئے گا کلوز اور چھٹے کا فرق آپ نے لینا ہے دو اور تین اس کے بغیر آکڑا نہیں تھا دو لگا پھر آٹھ اور نو کے بغیر آکڑا نہیں تھا نو لگا پھر تین اور چار کے بغیر آکڑا نہیں تھا بھائیو تین لگا پھر سات اور آٹھ کے بغیر آکڑا نہیں تھا چوراسی لگا پھر دو اور تین کے بغیر آکڑا نہیں تھا تین لگا میرے بھائی اب تین اور چار کے بغیر آکڑا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں آپ تین میں سے پانچ گیا تو دو دونی لینا تین اور چار ان میں سے ایک فیگر آپ کا فست کے لیے آکڑے میں آئے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے اب اس کی تصدیق کے لیے میں آپ کو دوسری روٹین لکھاتا ہوں یہ دیکھیں بھائیو یہ بھی یہاں سے ہی چل رہی ہے لیکن اب آپ نے اوپن اور پانچوں فیگر اس کو آپ دونوں نے جمع کر لینا ہے یہ دیکھیں آپ نو اور پانچ کو جمع کیا تو جواب آگیا پانچ پانچ چار اور تین یعنی ایک ایک فیگر کم کیا ان تین فیگروں کے بغیر آکڑا نہیں نامکمل تھا تو پانچ کا فیگر لگ جاتا ہے پھر دو تین اور چار یہ باقی کام آپ خود کر لیجئے گا دو تین چار کے بغیر آکڑا نہیں تھا دو پھر دو تین چار کے بغیر آکڑا نہیں تھا تو دو پانچ چھ سات کے بغیر آکڑا نہیں تھا تو چھے ایک دو تین کے بغیر آکڑا نہیں تھا تو تین اوپن میں دو تین چار کے بغیر آکڑا نہیں تھا تو چار کلوز میں زیرو ایک دو ایک کے بغیر آکڑا نہیں لگا میرے بھائیو اب کہتا ہے دو تین چار روٹین دیکھ لیں ایک اور تین کو جمع کیا جواب چار چار سے کم تین تین سے کم دو ٹھیک ہو گیا اب دو فگر یہاں بھی یہ بھی ہیں یہی دو فگر ہمارے پاس یہاں بھی ہیں بھائیو تین اور چار یہ یہ بھی یہاں پہ لکھئے ہیں اب چلتے ہیں بھائیو شکل کی طرف اب میں آپ کو یہ روٹین تو چل رہی ہے جی انتر تیس اور بائیس سے ٹھیک ہے کسی دوست کو سمجھ نہ آئے وہ اپنا گراف کھول کے چیزوں کو دیکھ لے کل بھی ویڈیو بہت لمبی ہو گئی تھی تو بھائیو یہاں پہ ہماری شکل چل رہی ہے اور اس شکل کے بغیر آکڑا نہیں لگ رہا ٹھیک ہے وہ ہی پانچوں فگر اس کو لے لینا ہے اور اس کا گھر اس گھر سے صرف دو آپ نے زیادہ کرنے ہیں یہ شکل کی روٹین میں کافی دیر سے آپ دوستوں کو دے رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہ چل رہی ہے ایک چھے آٹھ اور یہ یہاں سے تلک بھی چل رہے ہیں ساتھ یہ تلک ہے ٹھیک ہے شکل کی روٹین تو ہے لیکن یہ تلک بھی چل رہا ہے یہاں سے دیکھ لیں آپ ساتھ لگ گیا پھر ساتھ کا فگر لگ گیا پھر نو کا فگر لگ گیا پھر پانچ کا فگر لگ گیا پھر دو لگ گیا پھر چھے لگ گیا پھر تین آٹھ دونوں ہی لگ گئے پھر ایک چھے آٹھ میں سے آٹھ لگ گیا پھر تین آٹھ میں سے تین لگ گیا اب تین آٹھ اور زیرو یہ ہمارے پاس فگر آ گئے ہیں اس کو بھی ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہو گئے گناب میرے خالے آپ قصر تو کوئی نہیں رہ گئی ہے فیگر تو آپ کے سامنے کلیر ہو گیا نا اور یہ فیگر کہاں پہ آنا چاہیے یہ بھی آپ کو کلیر ہو گیا اب میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں یہ بھی چیز آپ نے اپنے گراف میں خود چیک کرنی ہے ٹھیک ہے وہ میں نے اپنے بھائیوں کو چیک نہیں کروانی آپ نے خود دیکھ لیا گیا ٹھیک ہے جب بھی فیصلہ باد آخری پٹی میں آئے تو ایک ڈرہ چھوڑ کر اس کے نیچے ایک چھے چار نو کے بغیر آکڑا نہیں لگ رہا یہ دیکھنے آئے کوئی ایک مثال آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آئے جی ایک ڈرہ چھوڑ کر یہاں پہ کھیلنا ہے ایک چھے چار نو کے بغیر آکڑا نام کمل جیسے یہ دیکھیں آخری پٹی میں فیصلہ باد آیا ٹھیک ہے جی ایک ڈرہ چھوڑ کے اس کے نیچے ایک چھے چار نو کے بغیر آکڑا نہیں ہے سمجھ آگئی آپ دوستوں کو یہ آپ پورے گراب میں بانڈ کوئی بھی ہو وہاں پہ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگئے دوستو دوسری بات جب بھی راول پنڈی آخری پٹی میں آئے تو اس کے اوپر ایک ڈرہ چھوڑ کے یعنی دوسری پٹی میں دو ساتھ تین آٹھ کے بغیر ڈرہ نہیں ہوتا یہ دیکھیں گے یہ راول پنڈی آ چکا ہے جی اس ڈرہ کو چھوڑ کے یہاں پہ آپ نے کھیلنا ہے یہاں دو ساتھ تین آٹھ کے بغیر آپ کا آکڑا نہیں ہے ٹھیک ہے جی اب میں کوئی اور دیکھ کے آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں کہ آخری پٹی میں فیصلہ سوری راول پنڈی آ رہے ٹھیک ہے جی راول پنڈی یہ دیکھ لیں یہ راول پنڈی آ گیا جی یہ ڈرہ چھوڑیں یہاں پہ آ جائیں دو ساتھ تین آٹھ کے بغیر ڈرہ تو نہیں لگا اوکے ہو گیا یہ آپ پورے گراب میں چیک کر لیں اگر کہیں غلطی ہو وہ بھی دیکھ لیں پندرہ سو بانڈ میں جب بھی بے کاکڑے کا فرق تین لگے تو ایک سال بعد سیم پٹی پہ فرنٹ چار چھے اور تین کا اوپن لگتا ہے ٹھیک ہو گیا میرے بھائیو کوئی ایک مثال آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسے یہاں پہ کھیلنا ہے یہاں پہ چلے جائیں یہ بے کاکڑے کا فرق ہے تین ٹھیک ہے تو یہاں پہ کہہ رہا ہے تین چھے اور چار کے اوپن کے بغیر نہیں کھیلے گا ٹھیک ہے اس میں ہم کوئی ایک مثال یہ دیکھ لیتے ہیں یہ ایک اور چار اس کا فرق ہے تین ایک سال کے بعد اسی پٹی میں یہ دیکھ لیں آپ تین کا اوپن کھیلا ہے اس نے ایک مثال اور دیکھ لیتے ہیں یہ تین کا فرق آکڑا ہے یہاں پہ کھیلنا تھا تین چھے چار کے اوپن کے بغیر نہیں کھیلا ہے ہے بھائی میرے اوکے ہو گیا اب ہم اپنی بات کرتے ہیں جس کے لیے میں نے اتنی تیزی سے آپ کو یہ چیزیں دکھائی ہیں اور بیچ میں سے میں کٹ بھی کرتا چلا گیا ہوں بھائی جان جو دوست یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے نصیب میں خرابی چل رہی ہے وہ سونے مٹی میں اپنا سونے میں ہاتھ ڈال رہے ہیں تو وہ مٹی ہو رہا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو ہے کہ آپ نے نماز کی پبندی کرنی ہے دوسرے نمبر میں خود ناشتہ کرنے سے پہلے یعنی آپ نے صبح کو کھانا بعد میں کھانا ہے لیکن اس سے پہلے چھت پہ اپنے گھر کی چھت پہ دو برتن رکھ لیاں ٹھیک ہے چھو میں رکھ دیں ایک میں پانی ڈال دیں ایک میں باجرہ ڈال دیں کوئی چیز کھانے پینے بھی پرندوں کے لیے تھوڑی سی ڈال دیں جہاں سپے توفیق ڈال دیں ٹھیک ہے ایک محبت کا ایک انسیت کا ایک رشتہ آپ کا بن جائے ان کے ساتھ پرندے جو ہے نا جب یہ کھاتے ہیں نا کوئی گھر سے کوئی خدمت کرتا ہے نا ان کی وہ اس کو دعا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور خاص طور پر یہ ان دوستوں کے لیے کہہ رہا ہوں جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہوتے ٹھیک ہے وہ بھائی اگر یہ کام شروع کر دیں نا تو انشاءاللہ اللہ مفت کی دعائیں لیں گے وہ اور آپ کا جو کام ہے وہ سیدھا ہونا شروع ہو جائے گا سمپل سی بات ہے کئی دوستوں ہیں نا اس کو چھوڑ دیں گے کہ نہیں یار یہ کونسی بات ہے یہ ہے وہ لیکن یہ بات بہت بڑی ہے اگر آپ اس کو سوچ کے لیے ہیں نا بہت بڑی بات بتا رہو آنکھوں اور اس کا فائدہ میں نے اٹھایا ہے اور مجھے ہو ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کہیں گے اس کی کوئی دلیل وہ بھی آپ کو دے سکتا ہوں ٹھیک ہے بجن تو یہ تو ہو گئی وہ بات اب اپن کی میں نے دو تین روٹینیں اور بنائی تھی بنائی ہے میرے بھائی اس میں نا یہی ایک چھے اور چار نو کا اپن کلیر ہو رہا ہے ٹھیک ہے ایک چھے چار نو کا اپن کلیر ہو رہا ہے یہ اس فورتھ فیگر کی روٹین ہے بیک آکڑا لنک ہے اس کے بعد سینٹر کی میں نے یار یہ چھے سات روٹینیں بنا دی ہیں سینٹر انشاءاللہ آپ کو نا ایک ہی دوں گا اور ساتھ میں نا آپ کو ایک چیز اور بتاؤں گا نا اور وہ پتہ کیا ہے آپ کا نا ٹنڈولا انشاءاللہ سنگل لگوانا ہے یار انشاءاللہ سنگل ٹنڈولا دوستوں کو دوں گا اور آپ بن کریں گے ٹنڈولا مجھے بتانا ہے کہ کس ترتیب سے دوں کہ وہ آپ تک پہنچ جائے اگر ویڈیو میں بتاتا ہوں نا تو پھر پتہ نہیں کسی کو ملے یا نہ ملے پتہ نہیں کیا ہوگا پھر ٹھیک ہے نا اس کے بارے میں مجھے تھوڑا سا گائیڈ کر دیں آپ ٹھیک ہے نا تو دعا میں یاد رکھیے گا بہت بہت مربانی اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور دوستوں میں شیئر ضرور کریں بہت مربانی جی اللہ حافظ موسیقی موسیقی